بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس ملکم ٹو می چینل مائی فوڈی البم سیون فور ون اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں آمین آئیے اس دعا کے ساتھ آج کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج ہم نے بنائی ہے بہت مزدار چٹ پٹی کھٹی چٹخارا چٹنی ویسے تو اس میں کافی سارے انگریڈنٹس ہیں کیونکہ یہ بہت مزدار چٹ پٹی اور تھوڑی سپائسی چٹنی ہے اس کو آپ پکوڑوں کے ساتھ انجوائے کریں بند کباب کے ساتھ انجوائے کریں رول پراتھا دال چاول تاہری کھچڑی جو بھی ہماری دیسی کوزین ہے بار بی کیو آئیٹمز جتنے ہیں ان کے ساتھ یہ بہت آپ کو مزہ دے گی تو اس کو آپ ایک دفعہ بنا کے رکھ لیں پندرہ دن تک یہ ریفریجریٹ کر دیں یہ بلکل فریش رہے گی جی ہم نے جو انگریڈینٹس اس کے نئے چاہیے ہیں لیٹس ہوا چیک تھوڑا سا ہم نے منٹ لیوز لیے ہیں ہاف بنچ آف منٹ لیوز ہیں ہاف بنچ آف گرین کولینڈر ہے چاٹ مسالہ ہے وائٹ کیومن ہے سالٹو ٹیسٹ ہے تھوڑی سی گرین چلیز ہیں لیمن جوز ہے ٹو کلووز آف گارلکس ہیں اور ون لارج سائز کا ٹرمیٹو ہے میڈیم ہے تو دو بھی آپ لے سکتے ہیں اوکے اور آپ اس میں ان تمام انگریڈینٹس کو آپ نے بلینڈ کر لینا ہے اس میں آپ چاہیں تو دو یا تین بٹن ریڈ چلیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گرین کورینڈر منٹ لیوز کلووز اور ٹومیٹو لیمن جوز چاٹ مسالہ ون ٹی سپون ہے سالٹو ٹیسٹ ہے تھوڑی سی گرین چلیز ان تمام انگریڈینٹس کو آپ نے بلینڈر میں ایڈ کیا اور بلینڈ کر لیا یہ دیکھیں ہماری چٹنی ریڈی ہے کیسی لگ رہی ہے فرینڈز آپ کو یہ بہت مزیدار ہوتی ہے ہاں بلکل تھوڑی سی سپائسی ہے تھوڑی ہوت ہے جو لوگ زیادہ مرچیں پسند نہیں کرتے تو وہ اس میں سے اس کو مرچوں کو تھوڑی کونٹریٹی کم کر سکتے ہیں اوکے اور وہ پھر بٹن ریڈ چلیز ایڈ نہیں کریں اور جو تھوڑا سپائسی پسند کرتے ہیں وہ تھوڑی سی بٹن ریڈ جو بٹن ریڈ چلیز وہ بھی تین چار ایڈ کر سکتے ہیں سو لیٹس آوالوک دیکھیں کتنے مزے کی لگ رہی ہے اس کو آپ لوگ بنائیں انجوائے کریں کوئی بھی آپ کی دیسی ڈش ہو اس کے ساتھ یہ بہت لفت دے گی بہت مزہ دے گی تھنکس پور واشنگ انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ